سٹیڈ لائف آپ کو آپ کی بچت پہ دنیا میں جستیاب تمام اداروں سے زیادہ منافع دیتا ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ شادی سے پہلے مداربہ نظام کے تحت تجارت کیا کرتے تھے مداربہ نظام کو سمینا پڑھے گا مداربہ نظام کیا ہے؟ دوستو سود ایک لندت ہے تو کیا سٹیڈ لائف اینشورس آف پاکستان کیا ایک سود کا سسٹم ہے؟ سٹیڈ لائف کارپریشن آف پاکستان اسلامی نکتہ نظر سے کیسے حلال ہے اور شد طور پر کیا یہ جائز ہے؟ اس کا بونس سسٹم کیا ہے؟ اور سٹیڈ لائف اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ معاشرتی طور پر ہم خاندانی نظام سے کٹ چکے ہیں بھائی ہوں یا والدین معاشی طور پر یا تو حالات کی ستم ذریفی کا شکار ہیں یا رشتوں میں وہ احساس باقی نہ رہا ہے ایک خاند اور ایک باپ کی طور پر جو ذمہ داریاں آپ پر ہیں کوئی اس میں حصہ دار بننے کو تیار رہی ہے بچوں کی شادیوں ہوں یا آپ کی ذمہ خاندانی معاملات صرف آپ ہی ذمہ دار ہیں جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں لیکن یہ زندگی کی سانس کی دوریں کم ٹوٹ کے شہرازہ بکھیر جائیں اس کی کوئی ذمہ در نہیں ہوتی انشورنس پالیسی کے ذریعے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں سٹیڈ لائف آپ کو آپ کی بچت پر دنیا میں جستیاب تمام اداروں سے زیادہ منافع دیتا ہے جس سے آپ کی رقم آپ کے بچوں کی شادیوں کے وقت انتائی معقول اضافے کے ساتھ آپ کو واپس مل جاتی ہے جس کی افاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اچانک خدا نہاستہ ڈیتھ کی صورت میں مشترکہ فنڈ سے بچوں کی تعلیم کے لیے بیس سال تک وظیفہ اور دیگر ضروریات کے لیے فوری خاندان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے یہ ایک زبردست نظام ہے اور سٹیڈ لائف پاکستان ایک قومی ادارہ ہے جس کے اساساجات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ صرف ڈیتھ کلیمز کے لیے جو رقم ادارہ اس وقت مختص کر چکا ہے وہ تقریباً چودہ سو عرب سے زیادہ ہے اور یہ رقم کل اساسوں کا صرف ڈائی فیصاد ہے ذمہ دار بنے اور اس عظیم ادارہ سے منسلک ہو جائیں سٹیڈ لائف زندگی کے ساتھ بھی سٹیڈ لائف زندگی کے بعد بھی ایک سچا ساتھی آپ کا ثابت ہوگا دوستو سود ایک لعنت ہے سود کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اصل ذر یعنی اصل رقم اس کی مدت اور فکسیشن یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے سود کے لیے مثلاً ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اگر اصل رقم دس لاکھ رپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سال مدت کے بعد آپ سے فکسیشن میں پندرہ لاکھ رپیہ واپس لوں گا تو اس نظام کو سود کہتے ہیں تو کیا سٹیڈ لائف انشورنس آف پاکستان کیا ایک سود کا سسٹم ہے دوستو نہیں سٹیڈ لائف انشورنس آف پاکستان سود سے پاک ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سود کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے پر انشورنس میں فکسیشن نہیں ہوتی یہ بات ایک قابل ذکر ہے کہ اس میں فکس کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر ایک شخص سٹیڈ لائف کو بیس سالوں میں اپنے دس لاکھ رپیہ اصل ضرر دیتا ہے تو اسے بیس سال مدت کے بعد تقریباً چالیس لاکھ سے پچاس لاکھ رپیہ واپس ملتے ہیں یعنی چالیس لاکھ سے پچاس لاکھ کے درمیان کوئی بھی رقم ہو سکتی ہے جو کہ فکس نہیں ہوتی اس لیے مداربہ نظام کو سمینا پڑے گا مداربہ نظام کیا ہے اس نظام میں کم سے کم دو افراد کا ہونا ضروری ہے ایکسپلٹی یا فینانسر مثال کے طور پر ایک پراپٹی ڈیلر یعنی ایکسپلٹی کو ایک انویسٹر یعنی فینانسر ایک کروڑ رپیہ دیتا ہے اب ایک پراپٹی ڈیلر یعنی ایکسپلٹی اس رقم سے ایک بلڈنگ خرید لیتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اس کو گیارہ کروڑ رپیہ میں بیچ دیتا ہے تو اس کو ایک کروڑ رپیہ کا منافع ہو جاتا ہے اس میں سے کچھ رقم وہ خود رکھتا ہے باقی منافع اور ایک کروڑ رپیہ انویسٹر یعنی فینانسر کو واپس دے دیتا ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ شادی سے پہلے مداربہ نظام کے تیر تجارت کیا کرتے تھے اس میں حضرت خدیجہ فینانسر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلٹی تھے اسٹیٹ لائف بھی اسی نظام کے تحت کام کرتی ہے اس میں پالیسی ہولڈر فینانسر اور اسٹیٹ لائف ایکسپلٹی ہے اسٹیٹ لائف انشورس آپ کا پیسہ ریل سٹیٹس، سٹاک ایکسچینڈ، سزوکی موٹرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، موٹر وی، فوجی فیٹرلائزز کمپنیز میں لگاتا ہے جو کہ پی اے سو، سی پیک، سٹیل میلز، منگلہ ڈیم، تربیلہ ڈیم، گوادر پورٹ، پی اے اے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں ان جگہوں پہ آپ کا پیسہ لگتا ہے جہاں سے پرافٹ ہوتا ہے وہی پرافٹ آپ کو واپس ادا کیا جاتا ہے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی عمل کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا میار یہ ہے کہ اس کا استعمال دیکھا جائے یعنی اگر کسی چیز کے استعمال سے معاشرے کو فائدہ پہنچے اور معاشرے کا نقصان نہ ہو تو وہ چیز اور عمل اسلامی کہلائے گا لائف انشورس کے خریدنے سے اور استعمال کرنے سے اور اس کے اقساط جمع کرنے سے اور اس کا مچورٹی کلیم اور معاشرے کے لیے فائدے ہی فائدے لانے کا باعث بنتا ہے اور معاشرہ اس سے منفی طور پر متاثر نہیں ہوتا لہٰذا اس کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا سٹیڈ لائف انشورنس کارپیشن آف پاکستان امداد باہمی کے اصول پر قائم ہے جس میں مختلف بیمہ دار اپنے ساتھی بیمہ دار کے مالی نقصان کو اس کی وفات کی صورت میں مل کر پورا کرتے ہیں اگر بیمہ دار پالیسی کی مدت تک زندہ رہتا ہے تو اس کی اقساط کی صورت میں جمع شدہ رقم اور اس پر شامل کیے گے بونس بیمہ دار کو ادا کیے جاتے ہیں اسلام میں اس کی بہترین مثال بیت المال کی صورت میں موجود ہے جس میں بخیر حضرات اس پر توفیق یا اس پر حیثیت رقم جمع کراتے ہیں اور اس سے غریب نادار اور بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے کسی بھی مذہب میں اپنے ساتھی کی مالی امداد کرنا ناجائز اور غیر شریع نہیں ہوتا اور اسلام تو اخلاقیات کی بہت زیادہ تاقید کرتا ہے تو حقیقت میں یہ کام انسانیت کی خدمت ہے اور شرن قطن طور پر حرام نہیں ہے دنیا میں لوگ بہت سے ناجائز کام اور کاروبار کرتے ہیں جنہیں وہ جائز سمجھتے ہیں کیا اپنے افراد کے لیے حساس ہونا اور ذمہ دار ہونا بری بات ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیا ان کے فائدے ضروریات اور ان کی خوششالی کے لیے سوچنا ان کے مستقبل کے لیے منصوبہ بدی کرنا ناجائز ہے نہیں ایسا قطن نہیں ہے یتین بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے سے حدیث مبارکہ کے مطابق جتنے سر کے بال آت کے نیچی آجائیں اتنی نکی آپ کو ملتی ہیں اور غور فرمائیے کہ بچے کے سر پر صرف ہاتھ رکھ کر ایسا سے تحفظ دیا تو کتنا عجر ملا اور اگر دوسرے آج سے پانچ یا دس لاکھ کلیم چیک دے دیا تو یہ کہا جائے کہ یہ بیٹا یہ رقم تمہارے باپ نے بیمہ کی صورت میں آپ کے لیے چھوڑی تھی یہ لو اور اپنے گھر کی چادر اور چاردیواری کے تقدس بحال رکھو اور بائزت زندگی گزارو تو کیا ایسا سے تحفظ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یقیناً زیادہ ہوگا تو پھر عجر سواب بھی زیادہ ہوگا لہٰذا بیمہ زندگی یا سٹیج لائف انشورس کے عمل کے رد عمل سے بیوہ یتیم مازور اور بڑاپے میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے لہٰذا بیمہ زندگی یا سٹیج لائف انشورس حلال اور جائز ہے اچھی طور پر بھی یہ حلال ہے اس پر آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں آئیے سٹیج لائف انشورس کارپیشن کے ساتھ مل کر کام کریں بہت شکریہ ہماری اس چینل انفو رائیڈر کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیں اگر سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں